السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا میں اس وقت آج اور کل دنیا کے مختلف حصوں میں عید الازحہ منائی جا رہی ہے اور عید الازحہ کے موقع پر بہت سارے مسلمان قربانی کے ایک اہم ترین کام کو ایک بہت بڑی عبادت کو انجام دیتے ہیں بڑی خوشدلی سے بڑے ذوق اور شوق سے یہ کام کرتے ہیں لیکن اس موقع پر عام طور پر بہت سارے ہمارے بھائی سفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے حالانکہ سفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ مسلم شریف کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب قبور شطر الیمان پاک رہنا صاف رہنا اپنے آپ کو اپنے ماہور کو پاک صاف بنا کے رکھنا یہ ایمان کا حصہ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس معاملے میں بہت کوتائی کرتے ہیں اپنے گھر کے باہر قربانی کرتے ہیں یا ہماری قربانی کے جو جانور ہیں اس کا خون سڑکوں پر بہا دیتے ہیں جو گندگی ہوتی ہے جو آلائش ہوتی ہے وہ لے جا کے سڑکوں پر ڈال دیتے ہیں یہ کام ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں ہمارا کام ہے کسی کو تکلیف دینا حرام ہے چائز نہیں ہے ایسے مبارک موقع پر ہم پھر خاص طور سے کوویٹ کی یہ وبا چل رہی ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے حکومتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اسلام ہمیں پہلے سے یہ تعلیم دیتا ہے اس لیے قربانی کے اس موقع پر ہر مسلمان بھائی سے درخواست دے پوری خوشی سے قربانی کریے صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال رکھئے گندگی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر سڑک میں مت ڈالیے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں جو جی ایچ ایم سی کے ورکر سوتے ہیں ان تک جہاں بھی ان کی طرف سے انتظام ہوتا ہے وہاں لے جا کے اور قربانی اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو اس کا جو خون ہے وہ باہر مت بہاگی اپنے گھر میں تھوڑی سی آپ محنت مشقت کر کے اپنے گھر کی صفائی اپنے گھر میں کر لیجئے اسے بہت خوبصورت میں سے بہت اچھا پیغام ہم پوری دنیا کو ہمارے اس ملک میں رہنے والے دوسرے برادران بطن کو دوسری کمیونٹیز کو دے سکتے اس لیے خاص طور سے اس کا خیال رکھیں قربانی کے اس موقع پر خاص طور سے سفائی سترائی کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہم سب کے قربانی کے اس عمل کو قبول فرمائیں اور پورے احتمام کے ساتھ سفائی سترائی کے خیال کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توقع قطع کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم